عوام جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں امید لگا رہے ہیں کہ پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں کمی واقع ہو وفاقی بجٹ بھی آپ کے سامنے ہیں تو کیا ایسا ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیں جی پہلے بات یہ ہے کہ اگر یہ ممکن ہوتا کہ کمی ہو سکتی تو پھر اتنا زیادہ اضافہ نہ ہوتا یہ اتنا بڑا اضافہ جو ہوا ہے اچانک ہوا ہے یہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ جب بھی موقع ملا حکومت کو یہ اور اضافہ کرتی چلے جائے گی کیونکہ حقیقت میں یہ حکومت کے اندر وہ سٹرکچر موجود نہیں ہے جو ایک حکومت کو فحال بنا سکتا ہے وہ حکومت کو افیشن بنا سکتا ہے اور عوام کی ساتھ ان کو رابطہ ہوتا ہے کیونکہ یہ تو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ رابطہ حکومت کے ساتھ عوام کا اپنے ووٹوں کے ذریعہ ہوتا ہے لیکن وہ ووٹ کا تیس میں سلسوا ہی نہیں ہے اس لیے عوام کی پریشر بھی نہیں ہے لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ مس مینجمنٹ ہے کیونکہ پاکستان کے اندر اتنی زیادہ بے حصی یا اتنی زیادہ عوام کے دشمن پالیسی نہیں بن دی تھی کیونکہ عوام کی کو جو ان کا کوئی خیال رکھا جاتا ہے لیکن اس وقت یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ جہاں پر بھی عقوبت عوام کے اوپر تکلیف پڑھا سکتی ہے وہ پڑھا رہی ہے یا تو یہ ہے کہ وہ عوام کے روٹ سے نہیں نکل کر آئی ہے یا پھر یہ ہے کہ ایسے مسائلیں جس کو حل کرنے کے قابل حکومت میں ہیں گلفرہ سب حکومتی نمائندگان سے بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکنومیکلی پاکستان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے آئی ایم ایف کا پروگرام وہ بھی ہے اس کی شرائط بھی ماننی ہے اور اسی وجہ سے مختلف قسم کے ٹیکسز آئد کے جا رہے ہیں پیٹولیوم لیوی میں اضافہ کیا جا رہا ہے تو یہ تمام در چیزیں اگر ہو جائیں اگر ایک دفعہ وہ وصول کر لیتے ہیں تو آپ کے خیال میں اس کے بعد پھر عوام کو کچھ ریلیف ملنے کی امید ہو سکتی ہے دیکھیں جی جہاں تک ٹیکسزوں کی بات کر رہے ہیں ٹیکسزوں کا آغاز ہوا ہے ان ٹیکسزوں کے وجہ سے جو عوام کے اوپر مزید بھو جائے گا وہ تو اگر دو چار ہفتوں کے اندر عوام کو پتا چلے گا کہ ہر ایک چیز جو ان کی کامن یوز کی آئیٹم تھے وہ چیز ابھی ان کی دستر سے بعد نکلتی جا رہی ہے تو اس لیے میرے خیال میں ریلیف کا مجھے میں اس وقت میں سامنے کوئی چانس نظر نہیں آرہا اگر ریلیف دینے کی بات ہوتی تو پھر یہ زیادہ اضافہ کرنا ہی نہیں تھا ٹیک ہے اچھا انٹرنیشنل مارکٹ کے ساتھ یہ قیمتیں بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب انٹرنیشنل مارکٹ میں قیمتیں بڑھتی ہیں تو یہاں دو گناہ بڑھا دی جاتی ہیں جب کم ہوتی ہیں تو یہاں پر اس طرح سے ریلیف نہیں دیا جاتا ہے اس حوالے سے کیا کوئی میکنزم ہوتا ہے قیمتیں تیہ کرنے کا یا یہ حکمرانوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ ریلیف دیں یا نہ دیں دیکھیں جی جہاں تک میکنزم کا دلکہ ہے ہمارے سارے ادارے ہیں وہ کھونٹے ہیں گممنٹس ہیں یہ ان کی پرائمری ریسپانسبلیٹی ہوتی ہے کہ وہ پٹل کی قیمتوں کا تیین کریں بینلکوامی مارکٹ کے پرائشز کے لیہا سے اور پھر جو ہمارا پھارنکس چینج ہے اس کی جو ریشو کے لیہا سے ایک روپی کتنے کا بنتا ہے تو کیونکہ انفرچنلٹی اس وقت ساری جیزیں ایڈورس ہیں ایک کیا ہے کہ انٹرنیشنل ناکت میں پٹولیم کی قیمت ایک سطح پر رکھی ہوئی ہے جو ایٹی سے اوپر ڈالر کی ہے اور اس سے کوئی ریلیف نہیں آیا اور دوسری یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بھی اتنی زیادہ ہمارے ایڈورس ہے ہمارے خلاف ہے کہ اگر وہ ڈالر میں تھوڑا سا زافہ ہوتا ہے تو روپی میں بہت زیادہ زافہ ہو جاتا ہے